نام تو اس کا دارچینی ہے لیکن یہ انٹی چینی ہے یہ شگر کے بہت خلاف ہے دارچینی ہزاروں ہزاروں سالوں سے استعمال ہو دیا رہی ہے بائبل میں اس کا ذکر ہے دارچینی کے بہت سے فائدے ہیں لیکن آج میں ان فائدوں کا ذکر کروں گا جو کہ شگر سے ریلیٹڈ ہیں اور میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ تعالی نے یہ دوائی شگر کے مریضوں کے لیے ہی بیدا کی پہلے میں آپ کو دارچینی کی مقدار بتا دیتا ہوں کہ کتنی مقدار میں آپ نے کھانی ہے پھر آگے جلدے ہیں شگر کے مریض دارچینی کا ایک چھوٹا چمچہ ایک تو چاول کھانے والا چمچہ ہوتا ہے ایک چھوٹی چائے کی چمچہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا پاودر بنا کے پانی کے ساتھ یہ کسی بھی طرح آپ انٹیک کر سکتے ہیں ناظرین دارچینی انٹی انفلامیٹری ہے یہ ہمارے جسم کی سوزش کو کم کرتی ہیں وہ چاہے ہماری اندرونی سوزش ہو ہماری خون کی نالیوں کی سوزش ہو یا ہماری بیرونی جسم کی سوزش ہو دارچینی انٹی مائکروبیل ہے یہ جراسیموں کو مارنے والی دوا ہے وہ جاہے بیکٹیریا جراسیم ہو یا فنگس پھیلانے والے جراسیم ہو دارچینی انٹی کینسر ہے یہ ہمیں کینسر سے بچاتی ہے اور لاسک پہ دارچینی انٹی ڈائیبیڈیز ہے یہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک قدرت کا تحفہ ہے آج اسی پوائٹ پہ بات ہوگی ناظرین دیکھیں شگر انسان کے جسم کی چار حصوں پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے نمبر ایک انسان کے گردوں پہ نمبر دو آنکھوں پہ نمبر تین دل پہ اور نمبر چار انسان کے جسم کے پٹھوں پہ وہ پٹھے چاہے تماغ کے ہو یا جسم کے پٹھے ہو ان چار چیزوں پہ شگر کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شگر کے مریضوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں اکثر ان کی نظر خراب ہو جاتی ہے اکثر ان کو ہائی بلیڈ پریشر یا دن کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پٹھوں کا مسئلہ ہاتھوں میں پاؤں میں سنسنا ہٹ ہو جاتی ہے فویاں چبنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جنن کا احساس ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گردوں کو کس طرح خراب کرتی ہے اور دارچینی یہاں بے اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے ناظرین آپ یہ سمجھنے کہ جب شگر چینی میتھا ہمارے خون میں دوڑتا ہے تو یہ ہمارے جسم میں زنگ پیدا کرتا ہے اور یہ زنگ اور گندگی کو خون میں شامل کر دیتا ہے وہ خون جب سرکولیشن کرتا ہوا ہمارے گردوں میں پہنچتا ہے تو گردوں کا کیا کام ہوتا ہے گردے اس خون کو فیلٹر کرتے ہیں اس کی گندگی الگ کر دیتے ہیں اور صاف خون آگے بیج دیتے ہیں اب جب گردوں کے پاس اتنا سارا زنگ یا گندگی آتی ہے تو یہ گردوں کے فیل ہونے کا سبب بندی ہے گردے خراب ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بقائدگی سے داستینی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے خون میں چینی کی مقدار کو شگر کی مقدار کو کم کرتی ہے دوسرا مسئلہ شگر کے مریضوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے کالا موتیا سفید موتیا یا ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ آنکھوں کی بیماریوں کا سبب بندی ہے وہ ہے شگر اور داستینی خون میں سے شگر کی مقدار کو کم کر کے ہماری آنکھوں کو محفوظ بناتی ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے ہارٹ ڈیزیز دل کا مسئلہ چینی شگر دل کے مسئلے کیسے پیدا کرتی ہیں یہ ہماری نانیوں کو خون کی نانیوں کو اندر والی سائیڈ سے سجا دیتی ہے انفلمیشن کر دیتی ہے اور خون میں چربی کو شامل کر دیتی ہے اس کے علاوہ خون کے لو تھڑے بنا دیتی ہے جو کہ ہماری خون کی نانیوں کو بلوک کر دیتے ہیں اور جب دل کام کرتا ہے پمپ کرتا ہے خون کو تو اسے رکاوٹ کی وجہ سے پمپ کرنے میں مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دل کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں بے ناظرین دارچینی کے دو کام ہیں ایک تو وہ خون کی نانیوں کی سوزش کو کم کرتی ہے دوسرا وہ خون میں سے چینی کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے خون میں چربی شامل نہیں ہوتی اور خون کے لو تھڑے نہیں بنتے اس طرح دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے ناظرین نروس سسٹم یہ نروس سسٹم کو کس طرح فیکٹ کرتی ہیں دیکھیں جب خون کی نانیوں میں رکاوٹ ہوگی تو خون کا بہاؤ اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو خون کا جب بہاؤ اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو ہمارے مسلز تک ہمارے پٹھوں تک ٹھیک سے خون نہیں پہن سکے گا اور جب خون کی بلوکیچ ہوگی رکاوٹ ہوگی تو ہمارے پاؤ میں ہاتھوں میں فوئیاں چبنا شروع ہو جائیں گی جنن ہوگی تکلیف کا احساس ہوگا تو ناظرین دارچینی خون کی نالیوں میں سے چربی کو بھی کم کرتی ہے اور بزاتے خود خون میں سے چینی کی مقدار کو بھی کم کرتی ہے اس لیے دارچینی کا ضرور استعمال کر ایک خاص طور پر شگر کے مریض ایک چھوٹی چائے کی چمچی پانی کے ساتھ کھانے اپنے کھانوں میں شامل کرنے یا آپ اسے چائے میں شامل کر کے کوفی میں شامل کر کے پی سکتے ہیں کسی بھی طرح ایک چھوٹی چائے کی چمچی دارچینی کا ضرور استعمال کریں ویڈیو پسند ہے یہ وہ تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائر کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ ہم سب کا حمی و نصر